جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے ان کا شگریہ آدھا کروں گا ان کا شگریہ اس لیے آدھا کروں گا کہ آج کا وہ دور ہے کہ جیتے جی اپنے بزرگوں کی خدمت نہیں کرتا کوئی مرنے کے بعد یاد کرے گا یہ تو بہت 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 بات ہے لیکن اپنے زمانے کے بعد اگر عشرت صاحب کو یاد کیا گیا ہے تو یہاں کے لوگوں کی یہ سادت مندی ہے یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کو یاد کیا اس کے لئے وہ بارک بارک ساری زندگی امرتلال عشرت جی نے ساری زندگی ہندو مسلم ایکتہ کیلئے کام کیا محبتیں آنے کیا یہ ان کی پوری زندگی ابھی ہمارے محترم نے ان کی پوری جونی بتائی پوری حیات کے جو کارنامے تھے انہوں نے بتائے پورا نچوڑ یہ ہے کہ پوری زندگی انہوں نے محبتیں تقسیم کی محبتیں باتیں اور آج بھی جو ماحول عشرت صاحب نواسی میں چھوڑ کر گئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا ہندوستان جل رہا ہے لیکن گنگا کے تٹھ پر آج بھی بنارس میں تھنڈی ہوائیں مٹ رہی ہیں تھنڈی ہوائیں بنارس میں آج بھی ہیں یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اللہ کا شکردہ کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ بنارس کو کسی کی نظر نہ لگے جب تک بنارس کی محبتیں سلامت ہیں ہندوستان سلامت ہیں میں سمجھتا ہوں بس یہاں سے محبتوں کا پیغام عام ہوتا ہے اور آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں محبتیں عام کرنے میں میں سب سے پہلے شیر تو سناوں گے میں آپ کو اور بہت زیادہ نہیں سناوں گا لیکن یہ ضرور سناوں گا جس کی ضرور سناوں گا جس میں نمک علال ہو جائے گا اتنے شیر ضرور سناوں گا ڈاکٹر امرت لال جی کے حضور تین چار شیر پرش کرتا ہوں یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے جذبات کو میں نے شاعری بنایا ہے مطلع یہ ہے کہ سنا زمزم میرا مٹنا ہے بہت مشکل اگر لفظ لفظ ہر فرم شب شب سچا ہو تو آپ کی تعلیہ ضرور آنی چاہیے دونوں دو میسٹر دو لائن پر پر رہا ہوں اسی میں آپ کے کہ میرا مٹنا ہے ڈاکٹر امرت لائن داکٹر فرمارے میرا مٹنا ہے بہت مشکل کہ میں لفظوں میں ہوں شبدوں میں ہوں میرا مٹنا ہے بہت مشکل کہ میں لفظوں میں ہوں اپنے پیکر کو سمیٹے اپنی غزلوں میں ہوں اپنے پورے وجود کو سمیٹے اپنی غزلوں میں ہوں میرا مٹنا ہے بہت مشکل کہ میں لفظوں میں ہوں اپنے پیکر کو سمیٹے اپنی غزلوں میں ہوں اور اگر یہ شیر ان کے گھر والوں تک پہنچا دیں تو نوازی شوگی آتی ہے میں نے اسی تاثرات کو لے کر شرک آئے کہ اپنے گھر والوں سے وہ بات کرنا اپنے پیکر کو سمیٹھے اپنی غزلوں میں ہوں میں تیرے کمرے سے نکلا ہوں تیرے گھر سے نہیں ہوں میں تیرے کمرے سے نکلا ہوں تیرے گھر سے نہیں بند کے خوشبو میں تیرے معاف کریے کہ اپنے پیکر کو سمیٹھے اپنے ہی غزلوں میں ہوں میں تیرے کمرے سے نکلا ہوں تیرے کمرے سے نہیں اور بند کے خوشبو تیرے گملوں کے سبی پھولوں میں بند کے خوشبو تیرے گملوں کے سبی پھولوں میں ہوں میں تیرے کمرے سے نکلا ہوں تیرے گھر سے نہیں بند کے خوشبو تیرے گملوں کے سبی پھولوں میں ہوں اور تُو نے میرے نام کا روشن کیا پھر ایک چراغ یہ آپ لوگوں کے نظرے جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے یہ دیا جلایا ہے تُو نے میرے آپ کی بڑی محنتیں کیے تُو نے میرے نام کا روشن کیا پھر ایک چراغ سجائے اس کا مطلب میں ابھی زندہ تیری یادوں میں ہوں تو نے میرے نام کا روشن کیا پھر ایک چراغ اس کا مطلب میں ابھی زندہ تیری یادوں میں ہوں اپنے پیکر کو سمیٹے اپنے ہی غزلوں میں بہت بہت سوال ہے آئیے کچھ شیر آپ کو ہوتا ہے کچھ شیر اور سناتا ہوں آپ کو سمات کیجئے اوروں میں اے بھونڈنا میرا مزاج تھا سنیے اوروں میں اے بھونڈنا میرا مزاج تھا ایمانگار شخص بھی جھوٹا نگاہ مجھے اوروں میں اے بھونڈنا میرا مزاج تھا ایماندار شخص بھی جھوٹا لگا مجھے اور جب سے نگاہ اپنے گریبان پر گئی اس روز سے ہر آدمی اچھا لگا مجھے ایماندار شخص بھی جھوٹا لگا مجھے جب سے نگاہ اپنے گریبان پر گئی اس روز سے ہر آدمی اچھا لگا مجھے اس روز سے ہر آدمی اچھا لگا مجھے یہاں پر ابھی بات دوری تھی کہ یہاں پر فلانی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں فلانی سنسا کے لوگ بیٹھے ہیں یہ ساہیت کی محفل ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کسی پارٹی تعلق رکھتے ہو لیکن صرف ساہیت کی محفل میں ساہیت تھی قادمی راجلی اس سے اس محفل کا کوئی لینا دینا نہیں کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر سب انسان بیٹھے گئے کوئی لیتا نہیں بیٹھا سنیے راجلیتہ اپنا کام کرتے ہیں ہم ساہیت کار اپنا کام کرتے ہیں انگاروں کو پھول بنایا جائے گا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کی آواز ہے ایک ایک آدمی کی آواز جائیے کہ انگاروں کو پھول بنایا جائے گا یہ نعرہ مقبول بنایا جائے گا اور بعد ہوگی بعد ہوگی مندر مسجد کی تعمیر پہلے ایک سکول بنایا جائے گا انگاروں کو پھول بنایا جائے گا یہ نعرہ مقبول بنایا جائے گا بعد ہوگی مندر مسجد کی تعمیر پہلے ایک سکول بنایا جائے گا پہلے ایک سکول بنایا جائے گا یہ ضرورت ہے ہمارے دیش کی اسکولوں کی ضرورت ہے یونیورسٹس کی ضرورت ہے میڈیکل کالیز کی ضرورت ہے سنیے شیئر شیئر حویلی جھوپڑی حالکہ میں یہ شیئر بنارس میں پڑھ رہا ہوں بنارس میں شیئر کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر تو وہ ہے یہ سب کو جو ہم پیغام پہنچاتے ہیں دنیا تک لیکن بنارس میں پڑھ رہا ہوں بنارس سے چاہتا ہوں کہ یہ پورے ہندوستان میں پہنچے یہ پیغام کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوڑ جائے گا ویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوڑ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوڑ جائے گا ویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوڑ جائے گا اور جوا کیجئے ہم میں پیار کے الرشتے رہے ہیں یا رشتے تک پھوڑ جائیں گے تو بھارت پھوڑ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار آئے رشتے رہے ہیں دعا کیجئے کہ ہمیں پیار آئے رشتے رہے ہیں پرشتے کر جائیں گے تو اپنی اپنی زد کا راستہ چھولا جائے اپنی اپنی زد کا راستہ چھولا جائے دھوپ سے گزرے سائے میں بھی ٹھہرا جائے نفرت کر کے ہم دونوں پر باد ہوئے آؤ کچھ دن پیار سے رہ کر دیکھا جائے نفرت کر کے ہم دونوں پر باد ہوئے آؤ کچھ دن پیار سے رہ کر دیکھا جائے مطلع سنئے کہ جیتنے کا یہ خونر بھی آزمانہ چاہیے اب آپ کی ہاتھ کھلنے چاہیے آپ کی تعلیہ آنی چاہیے ابھی نہیں پہلی لائن نہیں دوسری لائن سننے کے بعد جب لگے یہاں پر کہاں تک کہا رہا ہے جیتنے کا یہ خونر بھی آزمانہ چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے جیتنے کا یہ خونر بھی آزمانہ چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے اور یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے یہ بھی ایک ترکیب اپنا درد کم کرنے کی ہے دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے دوسروں کے ایک بات اور بتاتا ہے چاہیے پھر آگے شیر پڑھوں گا کہ جو شیر دھیرے سے میں پڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شیر میں دھیرے سے پڑھتا ہوں اس کو آپ دھیرے ہی سن لیتے ہیں تالیہ آپ کی دھیرے ہی ہو جاتی ہیں آپ سوچتے ہیں یہ ہلکے سے پڑھا اس لئے شیر ہلکے ہی ہو یہ یہ معاملہ نہیں ہے شیر میں اچھے ہی پڑھ رہا ہوں آپ اس شکر میں نہیں ہے کہ ہلکا بھاری ہے آپ کو پوری طریقے سے سننا اچھی طریقے سے یہ میرا معاملہ ہے کسی کو زور لگاؤں گا کسی کو آرام سے پڑھوں گا بہت دیر تک شیر سنانے ہیں آپ کو تو میں آرام سے پڑھوں اپنے حساب سے پڑھوں گا جیتنے کا یہ بھی آس لگنا چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے یہ بھی ایک ترقیب اپنا درد کم کرنے کی ہے دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں تو شامر انہیں بھی کرتا ہوں اس شیر میں اس شیر میں شامر انہیں بھی کرتا ہوں خاص خیال رکھے لیکن بھائی بھی خیال رکھتے ہیں خالی بہنوں کے لئے شیر سنانے ہیں دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے دن کے جھگلے رات کی دہلیس پر دستک نہ دیں شنکر جی دن کے جھگلے رات کی دہلیس پر دستک نہ دیں شام ہوتے ہی سبھی کوئی بھول دیانا چاہیے شام ہوتے ہی سبھی کوئی بھول دیانا چاہیے اور روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس روز ملنے میں بنی رہتی ہے رشتوں میں مٹھاس تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں بلکل سچا شعر ہے خدای قسم یہ بھی تم کو خوابوں میں بھی پابندی سے آنا چاہیے اب کسی کو کیا نیگیوں کا آپ صلح دیتا ہے یہ زمانہ نیکیوں کا آپ صلح دیتا ہے یہ زمانہ نیکیوں کا آپ صلح دیتا نہیں خود ہی اپنے نام کا پتھر لگانا چاہیے یہ زمانہ نیکیوں کا آپ صلح دیتا ہے خود ہی اپنے نام کا پتھر لگانا چاہیے جیتنے کا یہ خود ہی حضوانہ چاہیے بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جا لہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ واقعی سن رہے ہیں تو مجھے شعر پڑھنے چاہیے نہیں کچھ شعر اور سناوں برداشت کر سکتے ہیں اس کے لئے کہ رہ کے محلوں میں کیوں اڑاں میں ہے تیرا سب کچھ تو آسمان میں ہے رہ کے محلوں میں کیوں اڑاں میں ہے تیرا سب کچھ تو آسمان میں ہے اپنے لہجے کو نرم کر کے دیکھ تیری عصت تیری زمان میں ہے تیرا سب کچھ تو آسمان میں ہے اپنے لہجے کو نرم کر کے دیکھ تیری عصت تیری زبان میں ہے تیری عصت تیری زبان میں ہے بے گھروں کا بھی کر خیال ذرا تیری عصت 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 تیری عص زندگی اپھی ان کے ہانے گا جھریاں پڑ گئی ہیں چہرے پہ زندگی اپھی ان کے ہانے گا جتنی چیزیں ہیں سفنہ ہوں گا جتنی چیزیں ہیں سفنہ ہوں گی آدھری جانے کس گمان میں جتنی چیزیں ہیں سفنہ ہوں آدمی جانے کس گمان میں جھریاں پڑ گئی ہیں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں چہرے پہ زندگی اپھی امتحان میں ہے زندگی اپھی امتحان میں ہے شیر سنیئے زندگی اپھی امتحان میں ہے ایسا نہیں کہ اپنا پھرا وقت تک کڑ گیا ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت تک کڑ گیا خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت تکڑ گیا خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کرتا ہے بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کرتا ہے ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت تکڑ گیا خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بڑے باپ سے جا کر لپڑ گیا ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت تکڑ گیا خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کرتا ہے میں اپنے بڑے باپ سے جا کر لپڑ گیا ایک تم کے تم نے باٹ دیا خاندان کو ایک تم کے تم نے باٹ دیا خاندان کو ایک میں کے خاندان کے لوگوں میں بڑ گیا ایک تم کے تم نے باٹ دیا خاندان کو ایک میں کے خاندان کے لوگوں میں بڑ گیا میں کب مرا میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں میں کب مرا ہوں میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں وہ جسم تھا جو ریل کی پٹری پر کٹ گیا میں کب مرا ہوں میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں وہ جسم تھا جو ریل کی پٹری پر کٹ گیا اور دیر و حرم ہی کیا دیر کا مطلب اردو میں کہتے ہیں مندر دیر و حرم ہی کیا مندر اور مسجد ہی کیا یہ سبھی داروسی کے ہیں دیر و حرم ہی کیا یہ سبھی داروسی کے ہیں وہ ایک نام سیفروں خانوں میں بڑھ گیا ایک ہی شخصیت ہے ایک ہی ذات ہے چاہے اسور کہیے چاہے اللہ کہیے چاہے گھرڈ کہیے چاہے اور کوئی بھی نام دنیا میں اتنی زبانیں ہیں سب ہم ہی اپنی زبان میں اسور کو یاد کرتے ہیں اور ان کا نام نام دیں ہزاروں زبانوں میں کہا جاتا ہوگا اسور کا نام لیکن اسور ایک ایک ہے اللہ صرف صرف دیر و حرم ہی کیا یہ سبھی داروسی کے ہیں وہ ایک نام سیفروں خانوں میں بڑھ گیا صرف اتنی سی بات سمجھنا ہے کہ ایشوہ ریک ہے صرف اتنی سی بات سمجھنا سارے مسئلے حالیں ہیں یہ بات ہے آدمی کے ذہن میں کر بیٹھ جائے تو پھر نفرتیں رہنگی نہیں کس بات کا جھگڑا رہا ہے ختم ہو جائے زوردار تعلیوں بجھا دیئے بھائی نے ملکہ صحیح تائیت آئی دیا اب میں ایک چار پانچ چلیے یہ زمزم میرے چھوٹے بھائی ہیں تو انہوں نے مجھے یہ نظم یاد بلائی ان کا شکریہ اور واقعی پڑھی جانی چاہیے جہاں پر اچھی محفیل ہو وہاں پر اچھی ہی شہری ہو جائے اس نظم کا عنوان ہے زندگی نظم یاد شروع ہوتی ہے کہ زندگی اس کی انعیت ہے سمحلو اس کو اب تاسک کے اندھیروں سے نکالو اس کو زندگی نفرتوں کے سہارے نہیں گزر سکتی ساتھ زندگی صرف اور صرف محبتوں کے سہارے گزر سکتی ہے گھر ہو یا باہر آپ اپنے گھر میں بھی نفرت کر کے اور جھگڑے کر کے سکون سے نہیں رہ سکتے تو پھر ہم دیش میں کیسے رہ سکتے ہیں دنیا میں کیسے رہ سکتے ہیں ہمیں صرف محبت کا سہارہ لینا پڑے گا اور یہی ایک اپاہ ہے یہی ایک تہید ہے یہی ایک علاج آج ہے زندگی اس کی انعیت ہے سمحلو اس کو اب تاسک کے اندھیروں سے نکالو اس کو یہ نہ رنجز کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے یہ نہ نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے زندگی اس نے عطا کیا محبت کے لیے زندگی اس نے عطا کیا محبت کے لیے درمائی کیا جنت کے لیے اچھنے بھی رہے زندگی نشوان ماروں کو خوبصورت ہے وہاں جنت کی گرم ہواوں سے پچھا اس کو یہ تو جنت ہے جہنم نہ بھلا اس کو صوبہ کو کھیکے گلابوں سے چھجا اس کو اور رات کو رات کی رانی سے ملاؤں زندگی اس کی انعیت ہے سمحلو اس کو زندگی وہ ہے جو بچوں کی حسی میں گزر ہے زندگی وہ ہے جو بیوی کی خوشی میں گزر ہے زندگی وہ ہے جو ماں باپ کے سائے میں رہے ہیں زندگی وہ ہے جو چاہت کے اجالے میں رہے زندگی ایسی گزاروں کے یہ ہستی ہی رہے چونیوں کی طرح دن رات کھنکتی ہی رہے سانس جب کا کہہ محبت کی پناہوں میں رہو پیار ہی پیار کرو پیار کی باہوں میں رہو ان سے وہ پیار کرنا ہے بس پیار کرنا سیکھ لیں دنیا پیار ہی پیار کرو پیار کی باہوں میں رہو یہ حصہ آ رہا ہے دیکھئے بہت ہی خاص حصہ ہے نظمکائی بہت خاص بہت غردہ سنیے گا اور اگر آپ کو یہ لگے کہ جوہر کانپوری کہنے میں بات کامیاں ہوا ہے تو جس شخص نے ابھی بھی تعلیم نہیں بجائی ابھی تک اس لی میں گزارش کرتا ہوں گا لیکن آپ کو جب لگے تب تب ورنہ ضرورت نہیں آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر دو کعبہوں کاشی کے جھگلوں کو مٹا کر دو بے سبب دنگو فسادوں کی طرف بچ جاؤ ہوش میں آو کہ سولوں کی طرف بچ جاؤ جان لینا نہیں جان کو دینا سو لوٹنا چھوڑو لدانے کا سلی کا سیکھو زن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے بن جاؤ دکھ اٹھا کر بھی خوشی واتنے والے بن جاؤ رامت والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات آتا ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات آتا ہم نے کل تک جو گزارے ہیں وہ حالات آتا یہ فسادات ترکی ہونے دیتے کچھ دیوار کو پکی نہیں ہونے دیتے کچھ دیوار کو پکی نہیں ہونے دیتے بچے اسکول میں دردردر قدم رکھتے اپنے بستے میں کلم کی جگہ بھم رکھتے ایسے ماحول میں یہ ملک کو تو مر جائے گا پھر غریبی کے سمندر میں اتر جائے گا اپنے بچوں کی تباہی کا سبب ہم ہوں گے ان کی خوشیوں کے لیے کہر و غزب ہم ہوں گے اپنے بچوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اس ملک کو جنت سا برانے کے لیے آؤ ہم اپنی محبت سے اجالہ کرنے آج میں تیس کے قبطار و بکالہ کرنے آج میں تیس کے قبط